السلام علیکم ناظرین ہم آپ کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل گلوبل اردو میں خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین قادیانیت مسلمانوں کے ایمان کی طاقت کو کمزور بنانے کی ایک ایسی گھنونی سازش ہے جس کی بنیاد انیسوں میں مرزا غلام قادیانی نے رکھی اس انسان نے منظر عام پر آتے ہی کہنا شروع کر دیا کہ میں خدا کا نبی ہوں مجھ پر وحی ہوتی ہے بلکہ اس شخص نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو آیات ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں وہ بھی میرے بارے میں ہے ناظرین اللہ ان تمام خلافات کے باوجود مرزا غلام قادیانی ساری زندگی اپنے آپ کو اور اپنی جماعت کو سچا مسلمان قرار دینے میں سرگرم رہا جبکہ مسلمان ہونے کی سب سے اہم شرط کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد قیامت تک اس دنیا میں کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا اس بات کی تردید خود مرزا غلام قادیانی ساری زندگی کرتا رہا ناظرین لہذا یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ قادیانی یہ لاہوری گروپ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بجائے مرزا غلام قادیانی کو آخری نبی قرار دینے پر بازید ہیں لیکن ناظرین حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ قادیانی گروپ سے تعلق رکھنے والے افراد جس شخص کو اپنا نبی قرار دیتے ہیں کیا اس کا کردار اس قابل بھی ہے کہ اسے ایک شریف انسان بھی کہا جا سکے ناظرین اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے دوستو مرزا غلام قادیانی جو کہ قادیانی جماعت کے لوگوں کے لیے سب سے مقدس انسان ہے وہ نہ صرف خود ساری زندگی کھلے عام زناکاریوں اور شراب نوشی میں مست رہا بلکہ اس کے خاندان کے تمام افراد کے ساتھ ساتھ اس کے قریبی ساتھی بھی اس عمل میں ہمیشہ اس کے پیش پیش دکھائی دیئے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے جس کی سب سے بڑی مثال قادیانیوں کے مجودہ خلیفہ مرزا مسرور کی عیاش زندگی کی رنگین رہتے ہیں ناظرین مرزا مسرور قادیانی جماعت کا وہ سب سے خوش قسمت شخص ہے جس کو سب سے زیادہ قادیانی لجنات کے ساتھ رات گزارنے کا شرف حاصل ہے یہی وجہ ہے کہ جب بھی یہ شخص قادیانی خواتین کے مجمع میں موجود ہوتا ہے تو اس کے چہرے پر اس کی دلی تسکین کے آثار نمائیں دیکھے جا سکتے ہیں اور ناظرین مرزا مسرور کی اس عیاش پرست طبیعت کے ہاتھوں رسوائی اس کی پاکستان سے بے دخلی کی بھی وجہ بنی ناظرین قصہ کچھ یوں ہے کہ مرزا مسرور جو کہ آج کل قادیانی جماعت کا خلیفہ بنا ہوا ہے اور اپنے آپ کو نہایت موجود شخصیت کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے یہی مرزا مسرور نوے کی دہائی میں ایک پندرہ سال کی لڑکی پر عاشق ہو گیا تھا مرزا مسرور نے کئی بار اس معصوم لڑکی کو اپنے جال میں پسانے کی کوشش کی لیکن جب اس لڑکی نے مرزا مسرور کی بات نہ مانی تو ایک دن مرزا مسرور نے اپنے پیر و مرشد مرزا غلام قادیانی کی پیروی کرتے ہوئے اسے زبردستی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا ناظرین یاد رہے کہ نوے کی دہائی میں مرزا مسرور ایک عام قادیانی کی طرح قادیانیوں کے علاقے ربعہ میں مقیم تھا قصہ مقتصر جب عام لوگوں کو مرزا مسرور کی اس گیناؤنی حرکت کا علم ہوا تو اس کے خلاف زیادتی کا مقدمہ درج کروا دیا گیا جس کے بعد جرم ثابت ہونے پر اسی مرزا مسرور کو گرفتار کر کے ڈسٹک جیل جنگ بیج دیا گیا جہاں کافی عرصہ جیل کاٹنے کے بعد جب اس کی زمانت ہوئی تو یہ شخص اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کو پورا کرنے کی غرص سے اسائلم لے کر بیرون ملک فرار ہو گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ پاکستان میں وہ اپنا گندہ کھیل جاری نہیں رکھ سکتا اور ناظرین وہ کسی حد تک درست بھی تھا کیونکہ آج وہی مرزا مسرور نہ صرف قادیانیوں کا خلیفہ بنا بیٹھا ہے بلکہ آج قادیانی مذہب سے تعلق رکھنے والی جوان لڑکیاں اس کے ساتھ رات گزارنے کو اپنے لیے سادت تصور کرتی ہیں بلکل ویسے ہی جیسے ان کی نانیاں دادیاں مرزا غلام قادیانی کی راتوں کو رنگین بنانے کی خدمت سر انجام دیتی تھی ناظرین آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اس قادیانی فتنے سے محفوظ فرمائے اور ہمارے اور آپ کے ایمان کی حفاظت کرے آمین